تو پچھلی ویڈیو میں ہلک کے پانچ آسم ویریانٹس کو جاننے کے بعد اس ویڈیو میں بھی مارول کومکس میں ہلک کے پانچ اور امیجنگ ویریانٹس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے اس ویڈیو کے بعد ضرور سے چیک آؤٹ کیجئے سو بیڈاوٹ ویسٹنگ ایمور ٹائم لیٹس بگن ایٹ نمبر ون سپیس پنیسر ہلک تو سپیس پنیسر ہلک ارتھ ون ٹو زیرو نائن بن سے بلونگ کرتا ہے اور یہ ہلک آز تک کے سارے ہلک میں سب سے زیادہ بروٹل ہے سپیس پنیسر ہلک کے ٹوٹل چار ہاتھ ہے اور یہ ہلک اپنے بروس بینر کو اپنے اندر قید کر کے رکھتا ہے اس لئے بروس بینر کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے سپیس پنیسر ہلک پاورس کے معاملے میں بھی مین یونیورس ہلک سے بہت آگے ہے اور اس کے یہ چار ہاتھ اسے کئی گناہ زیادہ پاورفل بناتے ہیں اور اگر بات کریں سپیس پنیسر ہلک کی بروٹلٹی کی تو یہ اتنا زیادہ بروٹل ہے کہ یہ اپنے بہت کم اپیرنس کے اندر بھی ڈیڈ پول، میسٹر فینٹیسٹیک اور دہ تھنگز جیسے کریکٹر کو جان سے مار چکا ہے نمبر ٹو ڈیویل ہلک ڈیویل ہلک بروس بینر کا ایک ایسا پرسونہ ہے جو کی اس کے اندر بچپن سے ہی رہتا آ رہا ہے اور پھر آگے چل کر جب بروس بینر ایک گاما بوم سے ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے تب اس کا یہ پرسونہ باہر آ جاتا ہے ڈیویل ہلک بہت زیادہ سٹرونگ اور دیکھنے میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور اس کی بوڈی پر ایک نیچرل آرمر بھی ہے تو پاورس کے معاملے میں یہ ڈیویل ہلک مین ٹائم لائن ہلک سے بھی کافی سٹرونگ ہے نمبر ٹری ریڈ ہلک تو جیسا کی میں نے آپ کو میری گرین ہلک وسز ریڈ ہلک والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریڈ ہلک کوئی اور نئی بلکہ جنرل تھنڈر وارڈ روس ہے تو جنرل روس ہلک سے بدلا لینے کے لیے موڈے کے ساتھ مل کر خود کو ہلک میں ٹرانسفورم گروا لیتے ہیں جس کا کلر پوری طرح سے ریڈ ہے اور اگر بات کریں ریڈ ہلک کی پاورس کی تو یہ گرین ہلک جتنا ہی پاورفول ہے اور ساتھ ہی یہ ریڈیسن کو بھی اپچر کر سکتا ہے اور یہ سب کے ساتھ یہ اپنی آنکھوں سے انرجی بیم کو بھی فائر کر سکتا ہے تو ریڈ ہلک کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں نمبر فور پروفیسر ہلک تو پروفیسر ہلک ہلک کا وہ فوم ہے جس کے پاس بروس بینر کی انٹیلیجنس اور ہلک کی ساری پاورس ہے پروفیسر ہلک سب سے پہلے اپیر ہوا تھا سال نائنٹی نائنٹی ور میں آئی دہ انکیڈبل کومک سیریز کے اندر تو اس سیریز میں گرین ہلک کے ساتھ ساتھ گری ہلک کو بھی دکھایا گیا تھا جہاں پر یہ دونوں ہی ہلک بروس بینر کی بوڈی پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے جس کے بعد بروس بینر کو ان کے کنٹرول سے بجانے کے لیے بروس کا ایک فرنڈ جس کا نام ڈکٹر سیمسن ہوتا ہے وہ بروس کو اپنٹائز کر کے اس کے برین کا علاج کرنے لگتا ہے اور پھر تب ہی بروس بینر گرین اور گری ہلک تینوں ہی آپس میں مرض ہو جاتے ہیں جس کے بعد جنم ہوتا ہے پروفیسر ہلک کا ایم شیو میں جو پروفیسر ہلک دکھایا گیا ہے اس کی اورجن سٹوری کومک سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے بات کریں پروفیسر ہلک کی پاورز کی تو اس کے پاس بھی گرین ہلک کی طرح بہت زیادہ سٹینٹ اور سٹیمینا ہیں نمبر فائیب انفرنل ہلک تو انفرنل ہلک ارت ون ون سکس تری ایڈ سے بلونگ کرتا ہے اس یونیورس کے اندر بروس بینر ڈاکٹر سٹینج کی طرح ہی میزک اور میسٹریک آرڈ سیکھنے لگتا ہے اور ماسٹر اوپ میسٹریک آرڈ بن جاتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر سٹینج کی جگہیں لے کر اس یونیورس کا سپریم بن جاتا ہے اس کے بعد اپنے میزک کا یوز کر کے بروس بینر اپنے اندر کے ہلک کو باہر نکال دیتا ہے اور اسے ہل میں بیج دیتا ہے لیکن ہلک ہلک کے اندر جا کر سینٹیئر فورس سے جڑ جاتا ہے جس کے بعد وہ بنتا ہے انفرنل ہلک اس کے بعد انفرنل ہلک بروس بینر کو مارنے کے لیے ہل سے باہر آتا ہے لیکن بروس سپیڈر مین اور ڈیڈ پرو کے ساتھ مل کر انفرنل ہلک کو ہرا دیتا ہے ان پنل ہلکی پاورز کی بات کریں تو یہ ہلک سے بہت زیادہ پاورفل ہے اس کے پاس بھی مین یونیورس ہلک جیسی ساری ایبیلیٹیز ہے تو یہ تھے ہلک کے پانچ امیجنگ ویژینٹس تو اب تک ہم ہلک کے دس کافی کمال کے ویژینٹس کے بارے میں جان سکے ہیں اور آگے کے ویڈیو میں ہم ہلک کے اور بھی کمال کے ویژینٹس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے تھینک یو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں